باہر ملک جائیں وہاں سے جا کے پیسہ بھی کمائیں وہاں پہ شادی بھی کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو گار بھی فری میں ملے گا وہاں کی گورنمنٹ بھی آپ کو پیسے دے گی وہاں پہ آپ کو رشتہ بھی فری ملے گا تو وہاں پہ آپ کو نیشنلیٹی بھی ملے گی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راششوزگی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائی ٹی وی میرے کے آپ سب خیر و فیس سے ہوں گے آج سنگل شادی یا ڈبل شادی کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے جو زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ گوریوں کے ساتھ شادی کریں تو ان کے لیے حاصل طور سے بڑی زبردست خوش خبری ہے تو وہ لوگ ہی ویڈیو دیکھیں کہ جو باہر ملک جانا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے شادی ان کو وہاں کی گورنمنٹ ان کو لڑکی دے تاکہ شادی کا سکیں وہ یا جو ڈبل شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یا پھر جو وہاں پہ باہر کی نیشنلیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں باقی اگر خضور ہے دیکھنے تو جناب اکثر آپ ہم آمد سے اکثر لوگ جی سوچتے ہیں کہ یار یہاں پہ یہ سہولت نہیں ہے یہ سہولت نہیں ہے اور واقعی یہ ایک قیقت بات ہے کہ یہاں پہ انڈیا پاکستان میں کیا سہولت ہے کچھ بھی نہیں تو ایسی صورت میں لوگ ان کے مائن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار واہر جائیں پیسہ کمائیں تھوڑا زیادہ تاکہ بچے اچھی زندگی بسر کر سکیں ہم خود اچھی زندگی بسر کر سکیں تو ایسے موقع پر آئرلینڈ کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئیں گے یا یہاں پہ آکے وہ بسیں گے یعنی سلسل بسیں گے یہ نہیں کہ آپ کے پر کوئی پابلی نہیں ہوگی کہ آپ پھر دوبارہ واپس آئی ہی نہیں سکیں گے ایسا نہیں ہے آپ آزاد ہیں لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ کو بسنا ہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی آپ کو چار وہ آفر دے رہے ہیں پہلا گھر آپ کو فری ملے گا دوسرا گھر آپ شادی شدہ نہیں ہے یہ شادی شدہ ہیں آپ کو شادی کرنی ہے وہاں پہ تو گورنمنٹ آپ کو بالکل لڑکی آپ سیٹ کریں گے وہاں پہ رہ کے تو گورنمنٹ اس کے اختیارات برداشت کرے گی اچھا تیسرا وہاں پہ آپ کو نیچنلیٹنگ ملے گی اور گھر ملے گا فری میں اور کیا نامے آپ کو پیسے ملے گے وہاں پہ رہنے کے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کسی کو کیا مجبوری یار کہ وہ اپنے ملک میں لوگوں کو لا کے بسائے گی بھی اور پھر اتنا کچھ اس کے لیے کرے گی اس کا ریزن کیا ہوگا تو جناب اس کا ریزن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک دو ملکوں نے جہاں تک میں نے سنائے اور پڑھائے تو ایک دو ملکوں نے ایسا کیا ہے پہلا ملک جاپا نے اور دوسرا ملک اٹلی ہے جنہوں نے ایسا کیا تھا کہ جی انہوں نے لوگوں کو لا کے بسائے تھا ان کو بقاعدہ ہر طرح کی فیسلٹی تھی اور وہاں پہ لوگوں نے رشتے کیے تھے شادی شدہ لوگ وہاں پہ گئے تھے انہوں نے بھی جن کو خواہش تھی کہ دوسری شادی کریں انہوں نے بھی وہاں پہ جا کے شادیاں کی جو نہیں شادی شدہ تھے انہوں نے بھی وہاں پہ جا کے جو خواہش مند تھے وہاں پہ شادی کرنے کے انہوں نے شادیاں کی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ریزن ہے کیا ہے مسئلہ کیا ہے کیوں وہ اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا اب وجہ وہاں پہ یہ ہے کیونکہ وہاں پہ جو مختلف طرح کے گاؤں ہیں سائیڈ ایریا وہاں کے لوگ گاؤں کے لوگ گاؤں کو چھوڑ کے شہروں میں آ چکے ہیں اب شہر وہاں پہ بڑھ چکے ہیں تو اس لیے آئن لینڈ چاہ رہا ہے کہ لوگ جو یہاں پہ آئیں تو وہ ان گھروں کو بسائیں گھر بنے ہوئے ایسا نہیں کہ گھر نہیں بنے ہو گھر بنے ہو رہوں گے آپ کو دیں گے وہ گھر اب اگر آپ شادی شدہ ہیں اور وہاں جاتے ہیں جا کے اس گھر کو بساتے ہیں تو آپ کو کیونکہ ان کے جزیرے وہ یہ گھر تو وہاں یعنی ان کے شہر ہیں جو ان سے تھوڑے دور ہیں جزیرے ہیں جزیرہ ٹائپ کہہ سکتے ہیں یا جزیرے ہیں ایسے ہیں گاؤں میں یعنی تو وہاں پر آپ کو رہنا ہوگا اور ان گھروں کو ان کیریز کنسٹرکشن کرنی ہوگی اور وہاں پہ زمین کی زمینوں کی جو دیکھ بھاگتانا اس طرح مطلب ایکٹیویٹی کرنا کہ وہاں پہ آپ کو برقائد آپ کو گورنمنٹ وہاں پہ چیک کرے گی کہ آپ یہاں پہ کوئی محنت کر رہے ہیں یا نہیں تو پیسے آپ کو کتنے ملیں گے اور نیچنلیٹی کیسے ملے گی رشتہ کیسے ملے گا رشتہ آپ کو جی وہاں پہ لڑکی خود سیٹ کرنا پڑے گی ایسا نہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں گے گورنمنٹ کو بولیں گے جی مجھے لڑکی دیں میں شادی کروں گا ایسا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی لڑکیوں کا فارم نہیں ہے بلکہ وہاں پہ اسی طرح پیدائش ہوتی جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے تو نورملی تو لڑکی آپ کو خود سیٹ کرنی ہے اور گورنمنٹ سے آپ بولیں گے جی مجھے شادی کرنی اس لڑکی کے ساتھ تو وہ اخرجات برداشت کرے گی وہاں پہ گورنمنٹ وہاں کی اب آپ اگر شادی شدہ ہیں یہاں پہ شادی شدہ ہیں یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو آپ کو اس کے ملتے ہیں جناب کوئی ڈیڑھ لاکھ ڈولر یعنی ڈیڑھ لاکھ ڈولر پاکستانی بن جاتے ہیں جناب یہ کوئی بنتے ہیں جناب چار کروڑ روپے یا ساڑھے چار کروڑ روپے اس طرح تو اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں وہاں پہ سنگل ہیں وہاں پہ جا کے شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی کریں گے اگر یعنی آپ سنگل جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر بورنمنٹ اسی ہزار ڈولر دے گی جو کہ پاکستانی تقریباً ڈائی کروڑ کے قریب بنتا ہے ڈائی کروڑ کے قریب تو جناب وہ پیسے آپ نے یہ ایسا نہیں کرنا کہ وہاں سے لیے اور باگے واپس آگے پاکستان یا انڈیا لگانے بھی ہیں وہاں پہ جو ارد گرد کی زمین ہے آپ کو اس کے پر بھی تھوڑی منت کرنی ہے اور خرچہ بھی آپ کو وہاں پہ گورنمنٹ دے گی ایسا نہیں کہ آپ وہاں پہ بیٹھے رہیں گے ان پیسوں کو لے کے اور پھر اگر آپ بوکے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پیسے گھر پہ لگانے آپ نے کھاؤں گا کیا تو ایسا نہیں گورنمنٹ وہاں پہ آپ کو اخراجات بھی آپ کے برداشت کرے گی تو جناب یہ یہاں پہ کل ٹوٹل جو اس کا مارجن تھا تو اب یہاں پہ اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے ہوگا وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو بیلون ملک جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں پاسپورٹ ویرہ ڈینٹی کارڈ یہ اس طرح چیزیں تو یہ چیزیں یا اس کے علاوہ اور کیا ہے مکمل یعنی یہاں سے جانے کی دفعص دینے کی مکمل ایک ڈیٹیلیڈ ویڈیو مناؤں گا تاں کہ آپ لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکیں اور میں اپنے اس پلائی فارم سے جیسا کہ آپ لوگ پہلے میری ویڈیو ساری دیکھ سکتے ہیں کہ میں کوئی بھی کسی قسم کی علتو فالتو میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا ہے جس میں دو نمری بتائی ہے یا کچھ بھی اس طرح جس سے لوگوں کو الٹا نقصان ہو یا لوگوں کا وقت ضائع ہو تو اس طرح کی ویڈیو میں بلکل بھی اپلوڈ نہ میرے پاس خود ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی میں کسی کا ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہوں تو جناب یہ تھی آج کی ٹوٹل ویڈیو اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں سوال کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کر یاد تھا کہ دوسری کسی تک پہنچ جائے اور اس کا بھی فائدہ ہو جائے تو ملتے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں تب تک لیے آپ نے بہت سارا خیار رکھیں گا اللہ حافظ